بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں حکومت کا نیا اور اہم ترین فیصلہ آ چکا ہے کہ ہر گھر کو فری سولر دیا جائے گا اور اس فری سولر کے حوالے سے بہت بڑی گوڈ نیوز خصوصاً آپ تمام لوگوں کے لیے جو ابھی آگے چل کر اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ بھی حکومت کی جانب سے مفت میں یہ سولر سسٹم لینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح حاصل کر پائیں گی کس طرح پلائی کرنا ہوگا اس طرح کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور یہ آپ کے لیے جاننا لازمی ہے کافی سرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس مکمل ملومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے ریجسٹریشن کرواتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے پچتاوہ بجتا ہے باقی انہیں کسی بھی امدادی پروگرام سے امداد یا سہولت نہیں مل پاتی لیکن ہم آپ کو مکمل حقیقی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی پیمٹس کے حوالے سے چیک کرنے کے حوالے سے اور ایک بہت بڑی خوشخبری کے تین قسم کے ایسے افراد جو یقیناً اس حوالے سے پریشان تھے کہ ہمیں تو حکومت کی جانب سے کبھی بھی کوئی امداد نہیں ملے گی اور نہ ہی مل رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکے ہیں کہ وہ بھی اب بہت آسانی حکومت کی جانب سے اس امداد کے لیے اہل ہو چکے ہیں ایسے تمام لوگ جو بار بار ریجسٹریشن کروا کے تھک چکے ہیں یا ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اور ابھی تک جانچ پرتال میں ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک آسان حل اور بہت بڑی خوشخبری ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آئیے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں وے اور سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حوالے سے کہ ایسے تمام افراد جو پچھلے کئی سالوں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اور ریجسٹریشن بار بار کروانے کے بعد بھی انہیں حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں مل رہی ان لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان میں سے کافی سرے لوگوں کو 81 قطر سے یہ میسج ملے ہے کہ آپ ڈائنمک ریجسٹری کے لیے اہل ہیں اور فوراً اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے اپنا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج کروائیں تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے اپنا اندراج کروائیں اور اس پروگرام کی اہلیت کے بعد حکومت کی جانب سے امداد حاصل کریں اس کے ساتھ ایسے افراد جو ایک بار ریجسٹریشن کروا چکے ہیں دوبارہ انہیں ریجسٹریشن کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا اہلیت کے بارے میں بھی کنفرم نہیں بتایا جا رہا اور ابھی تک وہ جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہیں تقریباً 6 یا 7 مہینے اپنا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج کروائے ہوئے گزر چکے ہیں اور ابھی تک جانچ پرتال میں تھے ان میں سے تو کافی سارے لوگوں کو اہل کر کے ان کی امداد جاری کر دی گی ہے لیکن جنہیں اتنا عرصہ بھی گزر چکا ہے پھر بھی وہ جانچ پرتال میں ہیں تو انہیں دوبارہ سروے کروانے کی ضرورت ہے لہٰذا وہ 30 جون 2014 سے پہلے پہلے اپنا دوبارہ سروے قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفز سے کروا لیں اسی طرح تیسری قسم کے ایسے تمام افراد جو سرکاری ملازمت ہونے کی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے ریجسٹریشن نہیں کروا پا رہے تھے یا انہیں نائحل کر دیا گیا تھا اور ادھر سے ان کی سرکاری نوکری کی جو تنخواہ ہے وہ بھی ساٹھ ہزار سے کم تھی ان کا گزر بسر اس تنخواہ پر نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں کے لیے بھی ان سرکاری ملازمین کے لیے بھی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنیں گے اور انہیں بھی اسی طرح کفالت پروگرام اور تعلیمی وزیف پروگرام کی امداد ہر تین مہینے بعد جاری کی جائے گی یقیناً یہ بہت بڑی تین خوشخبریاں ہیں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ان مسائل کا شکار تھے یہیں پر اب باقی لوگوں کے لیے بھی ایک اہم ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس اب آپ 81 قطر ویب پورٹل سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ بینک ایٹی ایم سے بھی اپنی یہ پیمٹس چیک کر پائیں گے قریبی ادائیگی مراکہ سے بھی آپ اپنی یہ پیمٹس چیک کروا سکتے ہیں اور کافی سرے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ عید کی چھوٹیوں کے دوران یہ ڈینمک ریجسٹری کا اندراج ہوتا رہے گا یا بند ہو جائے گا تو دفاتر کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے یہ ڈینمک ریجسٹری کا اندراج بھی بند رہے گا اس لیے آپ عید کی چھوٹیاں گزارنے کے بعد اگر اپنی نئی ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے قریبی دفتر جائیں اب اہم ترین اپڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں آپ کو بتایتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جانب سے پچاس ہزار گھرانوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جن کا بجلی کا بل ایک سو یونٹ سے کام رہتا ہے اور وہ بجلی کے یہ اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے انہیں اب اس حکیم کے ذریعے مفت سولر سسٹم فرام کیا جائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کی مفت بجلی حاصل کر پائیں گے یہی پر ایسے تمام لوگ بھی جو زراد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی مفت سولر سسٹم قرآن دازی کے ذریعے فرام کیا جائے گا تو اس حکیم کا اجراء بہت جلد ہو رہا ہے اس سے پہلے کافی ساری شکایات لوگوں کی یہی مصول ہوئی ہیں کہ اس کے لیے کس طرح ریجسٹریشن کروانی ہوگی اور کچھ لوگوں نے یہ شکایات درج کروائی ہیں کہ بھائی ہمیں تو واتس اپ گروپس یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پیج پر یہ لنک ایک فرام کیا گیا ہے جس پر کلیک کرنے کے بعد ہمارا ڈیٹا بھی چوری کر لیا گیا ہے لیکن ہمیں اس سولر سسٹم سے کوئی فیدہ اس حکیم سے نہیں ملا تو دیکھیں اس حکیم کی ریجسٹریشن کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا اور اس طرح کے جتنے بھی سوشل میڈیا پر لنکس شیئر کیے جاتے ہیں تو ان سے آپ کو بہت زیادہ پرہز کرنی چاہیے کیونکہ یہ تمام طرف فرادیے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنے جال میں پھسانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ بالکل فیک اور دو نمبر لنکس ہوتی ہیں اگر آپ ان پر کلیک کر لیتے ہیں ان میں انوال ہو جاتے ہیں تو آپ بہت بڑے فراد کا نشانہ بن سکتے ہیں لہٰذا ان چیزوں سے گریز کریں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے مکمل طریقہ کار آ رہا ہے ریجسٹریشن کرنے کا خصوصاً سولر سکیم اور موٹر سیکل سکیم کے حوالے سے تو وہ اسی چینل پر ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی سے آپ یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں دیجئے جازت اللہ نگے بان